بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عاطف علی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیہ سے ہوں گے دوستو آج ایک اور پروڈکٹ ریویو کے ساتھ میں آپ لوگ کے حدمت میں حاضر ہوں آج جس پروڈکٹ کا میں ریویو کرنا جا رہا ہوں وہ ہے ایک ہینڈی سٹیچنگ مشین جس کو آپ ہینڈی سیونگ مشین بھی کہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو ہماری مائے بہنے ہیں انہوں نے گھر میں جو کپڑے سینے والی مشین رکھی ہوتی ہے وہ کافی بھاری برکم ہوتی ہے اس کے ساتھ کپڑے سینے کے لیے آپ کو سپیشل ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف نہیں کر سکتے اگر وہ کسی ٹرولی کے اوپر فکسڈ ہے کچھ ایسی مشین بھی ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم لے جا تو ضرور سکتے ہیں لیکن وہ بھاری ہوتی ہیں یہ جو مشین ہے یہ انٹرنیٹ میں ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے تھے لیکن میں نے آپ مگوائی ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے کیا قولیٹی ہے سو چلیے ہماری پروڈک کو چیک کرتے ہیں جو باکس ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ببل ریپنگ کے اندر ہماری جو اصل پروڈک ہے جو مشین ہے وہ نظر آتی ہے اس کے علاوہ ایک ریڈر مینویل ہے جس کے اندر آپ کو ساری انسٹرکشن دی ہوں گی کہ آپ نے پروڈک کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ایک پیکٹ ہے جس کے اندر ایک نیڈل ہے اگر آپ لائٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو ایک تو مشین کے اندر نیڈل ہوگی اور ایک آپ کو سپیر نیڈل دی گئی ہے اگر خودانہ خاصتہ کسی وجہ سے جو اصل نیڈل ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس نیڈل کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمیں یہ دو پیر ہیں بلکہ فرکی یہ اس کے ملتے ہیں اس مشین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پیکے مووی کے اندر آمیر خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری فرکی لے رہا ہے سو یہ وہ شاید فرکی ہے جو مشین کے ساتھ ہمیں ملی ہے سو بابل ریپنگ سے ہم اگر مشین کو ریموو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کے ساتھ اورڑی ایک فرکی لگی ہوئی ہے وائٹ کلر کی ساتھ ایک نیڈل بھی ہے یہ کپڑے بغیرہ اس کو ایک جگہ پہ سٹک کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ جو ایک سائٹ پہ یہ جو وائٹ کلر کا رولر سا ہے یہ ہماری جو نیڈل والا ایریا ہے اس کو دوریاں پاس لانے کے لیے ہے کہ ہم کتنے قریب سے جو کام ہے یا جو کپڑا ہے اس کو سینہ چاہ رہے ہیں ایک ٹائم پہ جب ہم اس کو لوس کرتے ہیں تو نیڈل باہر کی طرف چلی جاتی ہے ہم ایزی لی اپنا جو کپڑا ہے اس کے اندر پھسا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو واپس کلوز کر کے ہم سلائی کو شروع کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ایک بٹن ہے اس کا ساتھ اس کے ایک لوک بھی ہے وہ لوک بٹن کو ایک جگہ پہ سٹک کرنے کے لیے بھی ہے اس کو سٹوپ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ روک سکے تاکہ اس کی موومنٹ نہ ہو اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور بٹن پریس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی تیز ہے اب اکثر لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائرلیس ہے جی ہاں یہ بالکل وائرلیس ہے لیکن ایک بیٹری کے ساتھ یہ چلتی ہے سو بیٹریز کا ایریہ جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اس کی ایک بیک سائیڈ ہے وہاں پہ بیٹریز ہوتی ہیں نورمل جو ٹرپل اے سائز کی کہہ سکتے ہیں یا جو کلوگ کی بیٹری ہے وہ جو سیل کہہ لیں یا آپ بیٹری کہہ لیں وہ اس کے اندر یوز ہوتی ہیں ایک ٹائم پہ چار بیٹریز یوز ہوں گی آپ چاہیں تو چارجیبل بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ چاہیں تو آپ جو نورمل بیٹریز یوز کر سکتے ہیں جو کلوگ کی بیٹریز ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں دیکھنے میں پروڈکٹ بہت اچھا ہے لائٹ ویٹ ہے ایزی ٹو یوز ہے سپیڈ آپ نے دیکھ لی ہے باقی اگر کسی نے پروڈکٹ لینی ہے تو وہ لے کے چیک کر سکتا ہے انداز ڈوٹ پیکے سے میں نے یہ پروڈکٹ مگوائی ہے میں اس کا اگر لنک ہے تو وہ بھی اٹیچ کر دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی دفعہ آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ ایک نئے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اجادت دیجئے السلام علیکم